بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے ہوئے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بیف کباب کی ایسی ریسپی جو بنانے میں سب سے آسان اور بہت ہی زیادہ رشدار ہوگی کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کباب کیوں ٹوٹ جاتے ہیں کونسی ایسی گلتیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں تو کباب ٹوٹ جاتے ہیں بیف کباب بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے بیف کا گوشت لیا ہے ہم نے چنے کی دال لی ہے پیاز لیا ہے انڈے لیے ہیں ہرا دنیا لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے چلتے ہیں اب ہم بیف کباب بنانے کی طرف یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پریشر ککر اور اس میں یہ ہم ڈالیں گے بیف ہاف کے جی ہمارے پاس بیف ہے یہ آپ بیف کی کیوز چیک کر سکتے ہیں بڑے بڑے سائز کی بوٹی ہیں اس کی بونلس بیف ہے ہمارے پاس وہ ہم اس پریشر ککر میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میڈیم سائز کے پیاز ہے ہمارے پاس وہ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لسن ہے دیسی لسن ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس دیڑھ سو گرام چنے کی ڈال ہے اس کو دو گھنٹے پہلے اچھی طرح سے دو کے بیگو کے رکھا ہوا تھا اور یہ اس طرح سے موٹی موٹی ہو چکی ہے ڈال آپ ہمیشہ پہلے بیگو کے پھر ہی اس کو پکایا کریں بہت اچھی بنتی ہے یہ وہ ایڈ کریں گے ہم اس میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں یہ کھڑے مسالے کھڑا مسالے میں ہیں ہمارے پاس دو تیز پتے ہیں دارچینی ہے دو بڑی الائچی ہیں دو چھوٹی الائچی ہیں لونگ ہے کالی مرچے ہیں اور زیرا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں لال مرچ ثابت لال مرچ ہے ہمارے پاس چھ ادد لال مرچ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باقی کے مسالہ جات یہاں پر سب سے پہلے اس میں جائے گا خوشک دنیا پاورڈر 1 ٹی سپون اس میں خوشک دنیا پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی 1 ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا یہ لال مرچ کا پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور لال مرچ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور 1 فورت ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ کالی مرچ کا پاورڈر اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تقریباً دو گلاس ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پریشر لگا دیں گے کوئی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لے جی یہاں پر بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو اب ہم کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو جس کا پانی بھی بلکل ڈرائے ہے اور گوشت بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کا آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈرائے کرنا ہے اس میں تھوڑی سی نمی رکھنی ہے کیونکہ جب اس گوشت کو ہم نے پیسنا ہے اس میں کنڈی میں تو یہ تھوڑا سا ہارڈ سا ہو جائے گا اس لیے اس میں ہم نے تھوڑی سی نمی رکھنی ہے اور اب ہم اس کو کسی بال میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے لینجی اس مکس جو کو ہم نے رکھا ہے دس منٹ کے لیے فریج میں اور اس میں جتنے بھی کھڑے مسالے تھے وہ سارے ہم نے باہر نکال لی ہیں ویسٹ کر دی ہیں اور اب ہم اس کو پیس لیں گے دوری میں آپ اس کو چاپر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دوری میں پیسیں گے چاپر میں کوئی ایک دو منٹ لگنا تھا اور یہاں پر کافی ٹائم لگے گا لیکن ہم اس کو پیسیں گے تیسی طریقے سے اچھی طرح سے یہ پیس جائے گا اس میں تب تک ہم اس کو پیسیں گے جب تک کہ دال کا کوئی بھی پیس نہ رہے اور گوشت کا کوئی بھی پیس اس طرح نہ رہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میٹ اور دال ہے وہ بہت اچھی طرح سے پیس چکی ہے یہ آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ رہے ہیں نا سمودھ سا ٹیکسچر ہے اس کا اور یہاں پر اب ہم اس کو کسی بول میں نکال دیں گے اور اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے لے جی یہاں پر اس مکسچر کو ہم نے بول میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ ایک ادد انڈا اگر آپ کا مکسچر دو تھوڑا سوفٹ ہے تو آپ انڈا شامل نہیں کریے گا اگر تھوڑا سا ہارڈا تو آپ اس میں انڈا شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دھنیا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہری مرچ کو باریک باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ہے ایک چمچ کے قریب ہم ہری مرچ کو ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہ آپ اس کے ریشے چیک کر رہے ہیں کس لیے اس طرح ہوئے ہیں جو بیف کے کیوبز تھے وہ بڑے بڑے سارس کے تھے اس لیے اس میں بہت خوبصورت سے ریشے بنے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر گلتی یہ کر جاتے ہیں کہ یہ جو اس کا ٹیکسچر ہے نا یہ اس طرح یک جان نہیں کرتے ہیں وہ الاغ الاغ اور بکرا بکرا مطلب اس کو کوٹتے نہیں ہیں وہ دوری میں یا چاپر میں تو اس لیے ان کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے دوری میں پیس لینا ہے اور اب ہم اس کی ٹیکیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے آتوں کو لگائیں گے آئل اور اس طرح تھوڑا سا مکسچر لیں گے جس بھی سائز کے آپ کباب بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا سا مکسچر لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پہلے بال بنانی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بنائیں گے اس ڈھکن میں سے شیف بہت ہی زیادہ خوبصورت آتی ہے کوئی ٹیڑے میڑے کباب آپ کے بلکل بھی نہیں بنتے ایک سائز کے بنتے ہیں آپ کے کباب اس میں پلاسٹک کا کور رکھ دیں گے اور ساتھ اس میں مکسچر کر دیں گے یہ بہت ہی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں اس ڈھکن میں یہ یہ دیکھئے اس کو بھی ہم ایسے ہی رکھیں گے اچھی طرح سے اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ اچھی سی شیف دے دے اور اس کو ہم نکال لیں گے ایسے یہ دیکھئے بلکل گول بن رہے ہیں کوئی ٹیڑے میڑے نہیں ہیں بہت اچھے بن رہے ہیں اس طرح ہم باقی کے کباب بھی بنا لیں لیں جی یہاں پر سارے کباب ہمارے بن کے تیار ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک پین لیں گے اس میں تقریباً تین سے چار چمچ آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کرن ہونے دیں گے ایک انڈا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور ایک کباب لیں گے اور اس کباب کو اس میں ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کوکنگ آئل میں ڈالتے جائیں گے بہت ہی دھیان کے ساتھ آستہ آستہ سے آپ اس میں ڈالتے جائیے گا ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے ڈپ فرائے بلکل بھی نہیں کریں گے لیں جی یہاں پر دو منٹ تقریباً ایک سائیڈ لے گی سب کچھ اس میں گلا ہوا ہے اس لئے ہم نے اس کو صرف کلر ہی دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کر کے ہم اس کو پلٹتے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی دوسری سائیڈ کو بھی چینج کر دیں گے دو منٹ ایک سائیڈ لے گی اور دو منٹ دوسری سائیڈ لے گی خوشبو یہاں پر بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اتنے مزے کے بن رہے ہیں ہمارے کباب یہاں پر ہم دوسری سائیڈ پر بھی کلر چیک کر لیں گے اس کو کس طرح کا کلر آئے ہے یہ بلکل ریڈی ہے نیچے سے بھی اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم جو باقی کے کباب ہیں وہ بھی فرائے کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چولے کا فلیم ہے وہ یہاں پر ہم نے رکھنا ہے میڈیم بہت زیادہ ہائیلی رکھنا یہ بلیک بلیک سے ہو جاتے ہیں پھر اچھے نہیں لگتے ہیں یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویڈیو کو لائک کرتے رہا کریں لے جی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں ایک سائٹ کو اور اب ہم دوسری سائٹ کو بھی چینج کر لیتے ہیں لے جی یہاں پر یہ بھی دونوں سائٹ سے فرائے ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انظر سے کیسے بنے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو بیف کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کے اور بہت ہی زیادہ تیسٹی کباب تیار ہوئے ہیں بنائیے کھائیے انجوئے کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تک تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ